ایران نے فیصلہ کر لیا کہ اگر حماس فیل بھی ہو گیا ناکام ہوا تو وہ اسریل کو کسی بھی قیمت پر چھوڑے گا نہیں ایران میں روس کو روسیہ سے ہتھیار ملنے والے ہیں جن سے پہلا حملہ اسریل اور اماریکہ کے اڈو پر کیا جانا فائنل بھی ہو چکا ہے پشمیشیا جل رہا ہے اور اب اس آگ میں نئے شولے بھڑکانے کا سازو سامان تیار ہو چکا ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بری خبر ایران سے آئی ہے ایران کو ملنے جا رہا ہے سکھوئی 35 فائٹر جیٹ اور ایم آئی 28 اٹیک ہیلکوپٹر روس سے دونوں ہتھیار ملنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ روس سے ایران کو یاک 130 ٹرینر جیٹ بھی ملے گا جس سے ایران کے فائٹر پائلٹس کی ٹریننگ اور بہتر ہو جائے گی سوال ہے کہ یہ طاقت ملنے کے بعد اب اسرائیل سے کیسے ٹکرائے گا ایران پشمیشیا میں ایران کی فائٹر گولابندی شروع ہو چکی ہے جب اسرائیل اور ہماس کے بیچ ید ختم نہیں ہوا ہے اور نیتانیاہو کہہ چکے ہیں کہ ہماس کے ایک ایک کمانڈر کو چن کر ماریں گے تب اس ید کا لمبا کچنے کی پوری گیارنٹی ہے غازہ کی آگ کیسے پورے پشمیشیا کو جلا سکتی ہے اس کا ایک مہینے کا ٹریلر پوری دنیا نے دیکھا ہے پندرہ ہزار لوگوں کی موت تو صرف شروعاتی کہی جا سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کا بومبنگ میشن اب غازہ سے نکل کر باہر بھی جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ ہے ایران اور ساتھ میں وہ ملیشیا جو ایران کے ساتھ ہے اسی لیے سکھوئی 35 اور می28 اٹیک ہیلکاپٹر کو لے کر روس اور ایران کی ڈیل پر پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے سوال ہے کہ سکھوئی 35 جیسے لانگ رینج پائٹر کے ٹارگٹ پر کون سا دیش ہوگا کیا اس فائٹر جیٹ کے ٹارگٹ پر کھاڑی میں امریکہ کے ایڈے ہوں گے یا پھر ایران اب اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہو رہا ہے اس سے پہلے ریپورٹس آ چکی ہیں کہ ایران کے پائلٹ روس کے آدھونک فائٹر جیٹ سکھوئی 35 پر ٹریننگ بھی لے چکے ہیں اور اب جلدی ہی ایران کو ان لڑاکو ایمانوں کی دیلیوری بھی مل سکتی ہے جو ریپورٹس مل رہی ہیں ان کے مطابق شروعات میں ایران کو روس سے 24 سکھوئی 35 پائٹر جیٹ مل سکتے ہیں تعداد تو ان کی کم لگتی ہے لیکن ایسے پائٹر ایران کی ایر فورس کو غزب کی طاقت دیں گے اس میں کوئی شک نہیں اس وقت ایران کی ایر فورس کو وہ رین چاہیے جو اسرائیل تک اس کی پہنچ آسان کر دے اس وقت ایران کی ایر فورس کو نئے ٹکنالوجی والے فائٹر جیٹ چاہیے جو اسرائیل اور امریکہ کے جیٹ سے ٹکڑ لے سکیں انہیں دور سے ہی ٹارگٹ کر پائیں اس وقت ایران کو ایسی فائر پاور چاہیے جو اس کی زمین پر حملہ کرنے والی بڑی فورس کو مٹا کر رکھ دے یعنی ایران کے فرنٹ پر دیکھا جائے تو اسے اسرائیل تک یعنی قریب ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر کے رینج میں آپریٹ کرنے والا ایک فائٹر جیٹ چاہیے سکھوئی ترٹی فائیب کے آنے سے ایران کی ضرورت کافی حد تک پوری ہو جائے گی ساتھ میں اسے اپنے سمودری مورچے پر گسپیٹ کرنے والی فورس کو روکنے کے لیے اٹیک ہیلکاپٹر بھی چاہیے